مرحبا بھی کلاپستان لوگز آج جو ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے وہ انٹرسنگ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ انفرومیٹیو کافی ہے اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے شاد سنو گا عمران خان کے پیچھے ایک ساری میں عمران خان کہہ رہا ہوں سلمان خان صاحب جو ایکٹر ہیں انڈیا کے ان کے پیچھے ایک قلعہ جو ہے پڑے ہوئے اور ان کا نام ہے لارنس بشنوئے اب وہ لارنس بشنوئے کا کام کیا ہے لارنس بشنوئے ایکشلی اس نے پرابلی 10th سٹینڈرڈ تک پڑھے اور کافی اچھے سٹوڈنٹ تھے لیٹر آن وہ کالج گئے اور کالج میں اپنی سٹڈیز حاصل کی ہیں اور وہاں پہ جو یہ سٹوڈنٹ یونینز بن جاتی ہیں اس کے پارٹ بن گئے اب جب اس کے پارٹ بن گئے سٹوڈنٹ یونینز کے وہ پریزیڈنچل الیکشنز کے لئے کھڑے ہوئے اپنے کالج سے اور وہ اپنے رائیولز کے ساتھ جنہیں بیکنگ تھی کچھ پولٹیکل پارٹیز کی ان سے ہار گئے اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اس کا سالہ سلمان خان سے کیا لے نہ دینا تو پلیز ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیے گا اور پلیز سب سے پہلے ہمیں ہمارا ٹارگٹ ریچ کرنے میں ہمارا ٹارگٹ پہلے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تو خیر باکٹو دی ٹاپک اچھا جی تو یہ پریزیڈنچل الیکشن میں کھڑے ہوئے ان کی گل فرن تھیں جو سکول ٹائم سے تھی انہوں نے اس کے ساتھ ہی کہ کہتے ہیں اپنے کالج میں ادمشن لیا ہے یہ پریزیڈنچل الیکشن میں کھڑے ہوئے اور ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کے جو سٹورنٹ یونینز تھی ان کے سامنے اپنے کالج کا پریزیڈنچل الیکشن ہار گئے اب ہوا یہ کہ یہ جو الیکشن ہارے تو ان کی ایک رائیویل ری سٹارٹ ہو گئی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یونین کے گروپس کے ساتھ اور اس گروپس میں جو ہے کہ کہتے ہیں کافی سارے جیسے پولٹیکل باگت مافیا کے کچھ لوگ اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اوپر کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان سے اور ان کے ساتھ ہوا یہ کہ انہیں اپنے ساتھ ایک گن رکھنی پڑ گئی کیونکہ ان کی فائٹس وغیرہ کافی ہو رہی تھی جو جیتے تھے ان سے اور ان کے ساتھ کافی فائٹس ہو رہی تھی اور وہ ان کے خلاف کافی چیزیں بولتے تھے باگ کی سارچ تو بہتر رہا ہی جانا تھا لیکن جتنا ڈیپ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ریسرچ کر کے بتا کر سکتا تھا وہ ہی بتا کر کے بتا رہا ہوں کچھ اپنی طرح سے نہیں بنا رہا آپ سارچ کر کے بھی یہ چیک کر سکتا ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو ان کی گل فرن تھیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی سٹڈرنٹ یونین کے ساتھ اور یہ ہارنے کے بعد تو ایک دفعہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی جو گل فرن تھی انہیں زندہ جلا دیا گیا رائیولز کی طرف سے پھلکم یہ ہوتا ہے اور یہ لیٹرلی ابھی تک دنیا میں ہو رہا ہے خیر انہیں جلا دیا گیا اور اب آپ سوچے ہوں گے کہ سلمان خان کیسے کیا لینا دینا ہے تو سلمان خان کا یہ لینا دینا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے پرابی بھی لیٹ ایٹیز ایلی نائنٹیز ہم ساتھ ساتھ ہیں ایک مووی تھی جس کا شوٹ ہو رہا تھا جو ہے راجستان اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو جودپور میں اب فوکس کرنا ہے آپ نے ان کا نام کیا ہے بشنوے بشنوے کا مطلب بیس اور نو یہ ایک سرنیم ہے اور یہ اپنے ٹونٹی نائن پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں بیس اور نو کیا بنا بشنوے بیس اور نو بیس اور نو بنا ٹونی نائن ان کے ٹونی نائن رولز ہیں جس میں کافی سارے چیزیں ہیں اور اس میں ایک ہے بلیک پک جو ہے جو ککالے ہرن ہوتے ہیں انہیں ایک طرح سے اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں انہیں مطلب بہت ایک اچھے طریق اسے رکھتے ہیں تو خیر ہے اور یہ ان کے لئے کافی سیکریڈ ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ شوٹنگ چل رہی تھی اور ایک دن ایک جیپ میں کچھ لوگ جنگل میں گئے اور آگے والی سیٹ پہ دو میل بیٹھے ہوئے تھے پچھلی سیٹ پہ تین فیمیلز تھیا اور اس پچھلی سیٹ پہ پھر دو میل تھے یہ دو جو میل تھے ان کا بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے جو ان کا گائیڈ تھا وہ تھا اور ایک تھا جو ان کے ساتھ اس کیورٹی گارڈ بھی تھا اور انہیں جس نے مان پروائیڈ کی تھی وہ اگلی سیٹ پہ جو تین فیمیلز تھی اس میں کہا یہ جاتا ہے کوٹ میں بھی یہ ہے کہ تابو تھی ٹھیک ہے سنالی بینجرے تھی اور تیسری ایکٹریس کون تھی مووی میں میں نام اس ٹائم بھول رہا ہوں مجھے نام یاد نہیں آرہا لیکن آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتا لگ جائے گا اور فرنڈ سیٹ پہ جو دو لوگ تھے اس میں سے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ تھے سیف علی خان اور جو دوسری پیسنجر سیٹ پہ تھے فرنڈ میں وہ تھے سلمان خان سلمان خان کے پاس ویپن تھا سلمان خان نے ویپن نکالا شکار پہ یہ گئے تھے اور انہوں نے کالی ہیرن بلاک بک جو ہے ان کو شکار بنایا اپنا اور اس کا ہوا یہ کہ وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ عبید لی نہیں زندہ رہی وہ اور ان کی کیا کہتے ہیں وہ انہیں جب شوٹ کیا گیا تھا تو ضائع سی بات ہے یہ ایشو تو آنا ہی تھا تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اپنی ٹیکنکل ایشو کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہوئے یہ کہ کیا کہتے ہیں جب لوگ انہیں آس پاس کے گاؤں والے نے آواز سنی اس پالے میں تو وہ آگئے کیا کہتے ہیں ان کے اپنی اکٹھے کر کے اور کچھ لوگ اکٹھے ہو کے وہ اپنی چھڑی وغیرہ اکٹھی کر کے اور آگئے اور جیپ میں آتے ہی انہوں نے جیپ پہ آتے ہی انہوں نے دھاوہ بول دیا اب جو پیچھے فیملز تھیں وہ چیخ رہی تھیں جو گارڈز بیٹھے تھے وہ انہیں ان کی لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور آگئے یہ بیٹھے ہوئے کہایا جاتا ہے کہ سلمان خانہ نے کہہ رہے تھے کہ ریلاکس کرو لوگوں کو نہیں جو پیچھے والے جو ان کے ساتھ پسنجرز تھے تو خیل وہ وہاں سے نکلے پھر چلے گئے کیس فائل کیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ کیس کوٹ تک گیا ہائی کوٹ تک گیا اور پھر جو ہے کہ کہتے ہیں فائنلی اس کی سزا دے دی گئی جو ہے سلمان خان صاحب کو اور وہ سزا تھی کہ دو دن ایکشلی تین سے چھ سال کی سزا ہوئی تھی لیکن یہ دو دن جیل میں رہے اور پھر تیسے دن ان کی بیل ہو گئی تو اس بیل ہونے کی وجہ سے کہ کہتے ہیں لارنس پشنو اور کیونکہ انہوں نے وہ کوئی اس کا پروف اویلیبل نہیں ہے لوگوں کی باتیں سنی سنائی ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہی جیپ ہم نے دیکھی تھی اس کا جو نمبر نوٹ کیا تھا وہ نمبر اس سے میچ کرتا ہے تو اور کہیں تک یہ سنس بنتی ہے ایکشلی اس کی میں یہ نہیں کہوں گا کہ سنس نہیں بنتی تو انہوں نے کمپلین کر دی پولیس نے فائر کر دی اور وہ کیس میں فائنلی سزا ہو گئی سلمان خان کو ان ٹونی ایٹین جس میں یہ دو دن جیل میں رہتی سہ دن ان کی زمان اچھے سے بیل کہتے ہیں وہ ہو گئی لارنس بشنوے نے کہا ہوا ہے سلمان خان کو کہ ہماری کمیونٹی کیونکہ وہ بشنوے ہیں ان کے نام کیا غلط ہے تو ہماری کمیونٹی کو آپ نے ایک طرح سے ڈی گریٹ کیا ہے ڈی فیم کیا ہے اور بہت بری چیز کی ہے تو میں آپ سے اس چیز کا بدلہ لوں گا یا تو آپ معافی مانگ لیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو میں پھر اپنا بدلہ اپنے طریقے سے لوں گا اور وہ بدلہ آپ سمجھ کروں گا کیس طریقے سے کہ آپ کو مانگ تو انہوں نے بہت دفعہ کلرز بھیجے ہیں ٹھیک ہے کچھ ان کے گھر کے پروپر سرویلنس کی ہوئی ہے یہ وہ ان کے ایون فادر جہاں سلیم کان صاحب وہ کس ٹیم واک پہ جاتے ہیں وہ جس پارک میں واک پہ جاتے ہیں جس پینچ پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ انہیں شرٹ کر کے انہیں لیٹرلی ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں لیٹر ایک چٹھی بھی دی گئی ٹھیک ہے اور ایک خط بھی دیا گیا ٹھیک ہے اور اس خط میں تھریٹنگ تھا اس کے علاوہ ان پہ دو تین دفعہ ڈاکس ہو چکے ہیں اور جنہوں نے ان پہ کیے ہیں سارے انہیں باہر سے بلایا گیا اس طرح کے لوگ تھے انہیں باہر سے بلایا گیا صرف اس ٹاس کے لئے لیکن وہ فیل ہو گئے شکر ہے میں فین نہیں ہوں ان کا لیکن ایک انسانی جان ہے ٹھیک ہے اور یہ بلا وجہ کے جھگلوں میں انسانی جان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہئے خیر تو اس کا یہ ہوا کہ ہیں تو وہ جیل میں لارنس پچھلے کوئی چھے سے آٹھ سال سے جیل میں ہیں لیکن ان کا گینگ اتنا سپریڈ آؤٹ ہے ان کے ہر مافیا میں مطلب اتنا زیادہ کانٹیکٹ ہے کہ وہ جہاں سے چاہیں جس سے اٹاک کروا دیں جیل میں انہیں فون مل جاتا ہے ویڈیو کالز ہو جاتے ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہوئے اپنا باہر کا سارا اپریٹ کر رہے ہیں اور وہ لٹریلی جیل کے اندر سے انٹیویوز دیتے ہیں فون آجاتے ہیں ان کے پاس یہ وہ چیزیں تو یہ سب کچھ وہ اپریٹ کر رہے ہیں تو یہ سارا اس کا ہے قصہ کہ کون ہے اس کے پیچھے کس کی بیکنگ ہے یہ وہ اور کیوں وہ انہیں مارنا چاہتے ہیں اور ریسنلی سلمان خان کو بائی پلاس سیکیورٹی بھی دیتی گئی ہے جس میں آٹھ لوگ موجود ہیں جس میں دو کمینڈوز ہیں دو ہائی پروفائل آم آم کیا کہتے ہیں انویسٹگیشن آفیسر ہیں اندرہیسٹا گارڈز اور یہ گورمنٹ کی طرف سے انہیں دی گئی ہے کیونکہ ان کی جان کو واقعی فترہ ہے اس سے لیکن ان کے اپنے گارڈز میں ہیں اور وہ کبھی بھی اپالیجیز نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ چیز کلیئر کی ہے کسی چیز کا نا پروف ہے نہ میں نے کیا ہے وہ یہ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے جو ہے ان کا ہے یہ کہ وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گے تو یہ سارا اس چیز کا لینا دینا ہے اور یہ ہے لارنس پشنوئی اور ان کا صدہ موسے والے سے کیا کنیکشن ہے اور صدہ موسے والے کو کس نے اٹیک کیا 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 کیسے کیا کیوں کیا یہ سارا ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے تب تک کے لیے جانے سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا اور کومنٹ ضرور کر دیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں